خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں وقت کی شاہ کو میرے دوست حلانا ہوگا کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا نیشنل نیوز کی پروگرام صدای قوتین میں میں آج آپ کی حوث شاہین یوسف آپ کے ساتھ ہوں ناظرین پاکستان میں رہتے ہوئے جو موجودہ صورتحال وہاں ہر بندہ اپنے کاروبار کے لیے اپنے کام کے لیے یا روزگار کے لیے بہت زیادہ فکر آتا ہے اور جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو وہ صورتحال اور بھی گھمبیر ہے جہاں خواتین کے اندر لیک آف کونفیڈنس بھی ہے لیک آف ایوینس بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو خواتین کو گھر سے نکلنے کے لیے پریشان کرتی ہیں نیشنل نیوز کے پروگرام صدی خواتین کا ایک اور مقصد پاکستان کے اندر کام کرنے والی ایسی خواتین کو سامنے لانا ہے جو پریکٹیکل گراؤنز میں جہاں وہ کام کر رہی ہیں اور اپنے گھروں کے کفالت اور اپنی ایک ایڈنٹیٹی کو بنانے کے لیے اپنا مضبوط کردار جو ہے ادا کرتی ہیں آج ہمارے پروگرام کی جو مہمان ہے مسز حلومی شارون ہے اور وہ لاہور کے اندر جو ہے ان کی رہائش ہے ہاؤس وائف ہے دو بچوں کی مدر ہونے کے ساتھ اپنے گھر کی کفالت کی زمیداری کا انہوں نے بیڑا اٹھایا اور ایمرڈ کلیکشن سٹور کے نام سے انہوں نے ایک کاروبار شروع کیا جہاں انہوں نے گورنمنٹس کا بچوں اور خواتین کی اور اسی طرح جو مرد ہیں ان کی کلوٹنگ کا کام جو ہے گورنمنٹس کا انہوں نے کام شروع کیا اور خدا کے فضل سے اور اپنی محنت سے انہوں نے کمیونٹی کے اندر ایک نام جو ہے اپنا بنایا ہے آج صدای خواتین میں ہم کو خوش آمدید کہتے ہیں شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے اپنے کیمتی وقت نکالا اور ہمارے ساتھ اپنی سکسیس ٹوری شیئر کرنے کو ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ آئیے نظرین آج جو ہماری مہمان ہیں ان سے ہم بادشت کا آغاز کرتے ہیں مسیس سلومی شارون ہم آپ کو آج ناید آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنی کمتی وقت میں سے وقت نکالا آج ہمارے ساتھ آپ نے جو سکسیس ٹوری ہے جو وہ شیئر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بجود ہے کیونکہ میں سمجھنی جب تک ہم اپنی کامیابیوں کو لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے تب تک وہ لوگ جو اس ماملے میں تھوڑا ویک ہیں ان کو حوصلہ نہیں ملے گا آپ سے جانا چاہتی ہوں میری ملاکات آپ سے ایک پروگرام میں ہوئی اور مجھے اچھا لگا کہ آپ نے ایک بزنس کا جو ہے وہ انیشیٹیو پاکستان میں جب ہم دیکھتے ہیں خاصتا پہ منورٹیز کا جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ہر بندہ جو ہے بزنس کو جو ہے انیشیٹیو لے 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 وہ سوچتا ہے کہ میرا تو کام نہیں چلے گا اور بہت آپ نے شروع کیا اس کی کیا ایک پس منظر ہے یا کیا وہ جوہاتی جس کو آپ نے سوچ کے یہ ہمت اپنے لیے بندائی اور پھر اس کام کا آغاز کیا یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے پہلے جو سٹیپ لیا پہلے جو جو بھر کے دیکھا کہ ہم جو بھر کے دوسروں کے لیے کرتے ہیں لیکن جو اپنا ایک سٹیپ ہے مجھے ایک ایم لائف میں رکھنا تھا اپنا میں نے ایک ایم پہلے سٹ کیا کہ مجھے اپنا ایک ایم بنا کے بزنس لیڈی بننا ہے میں نے اور سکسیسفل بزنس لیڈی بننے کے لیے اس کو پہلے کسی ڈگری کی یا اس کی نہیں ضرورت ہوتی آپ کو اپنے جو ہے پوزیٹیو کانفیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے ہر چیز میں رسک ہے لیکن ہر چیز کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہمیں ثوڑا کانفیڈنس چاہیے کہ ہاں یہ میں کر سکتا ہوں اگر ہم اپنے آپ میں خود اعتماد ہوں گے تو ہم کوئی بھی کام کر سکتے ہیں چاہے وہ بزنس ہو اور چاہے وہ کوئی اور بھی کام ہو اچھا تو جو آپ نے پر کیسے آپ نے کام کا جو پھر آغاز کیا میں نے ڈیفرنٹ ٹائپ کی سٹیڈیز کر کے کہ کون سا بزنس سکسیسفل ہے فود آئیٹمز میں ہماری ایٹی پرسنٹ لیڈیز ہوم کوکنگ کر رہی ہیں پھر بیوٹیشن کر رہی ہیں اس سے سٹیپ فاورد ہونا ہے اس سے آگے مارکت پلیس میں ہم کیسے جا سکتے ہیں مارکت پلیس میں جانے کے لیے مجھے یہ بزنس سوٹ کیا اور تھوڑا سا کلام کے مہین کتانی کپڑے بیچے گی اور اس طرح تو اس چیز کو میں نے نوٹس رہ کے کون کون سے بزنس ہیں جو ہم کم لاز کی بیس پہ ایزی لی کر سکتے ہیں تو میں نے اس لیے کپڑوں کا بزنس کھواتین کے لیے بچوں کے لیے دوسروں کے لیے اس کی اپروچ ہمارے پاس کڈز نہیں ہے ابھی کڈز کا تھوڑا سا سائز کا ایشو ہو جاتا ہے کسٹم ٹھٹنگ آویلیبل ہے لیڈیز کی ہر طرح کی ورائیٹی کے لیڈیز کے برائیڈل اور فینسی فورمل ہر طرح کے لیڈیز اور جنٹ کے ہر طرح کے گروہ کے شادی بیا A To Z مردوں سے اور عورتوں سے ریلیٹی ہے وہ ہمارے پاس پروائیڈ ہے سٹیجنگ میں بھی ہے اور انسٹیچ بھی ہے تو ابھی آپ اس کو آن لائن کرنی ہے یا کوئی اور اپنے اس کو آن لائن ہی ہوں فیزیکل سٹر سون ہم اوپننگ کریں گے اور اس کے بعد میری ویب سایٹ بھی ریڈی ہوگی ہی اچھا اچھا جب آپ سے میری بات ہوگی تھی اور مجھے اچھا لگا کہ آپ نے بزنس سٹارٹ کیا اس کو اپنے بکادا لیگل جو ہے اس کی کیا وجوہاتی ہر بلدہ تکس بی دردتا ہے تکس بی تکس بی تکس دیفنیٹلی جب ہم اس طرح کے میرمنٹ کو جو ہے اپنے بزنس کے ریڈی ریجیسٹر ہوتے ہیں تو وہ تکس بی ادا کرتا تو یہ جو آپ نے کام کیا میں چاہوں کہ ہمارے ناظرین کو چاہیں اس کے بارے مرگ کیونکہ بہتے جو جو گورنمنٹ کی طرف سے پولیسی اور لاز جو ہیں اپنے انٹردیوز ہو رہے ہیں اس کے مطابق اگر چلا جائے تو زیادہ سکیورٹی ہے تو بہتے جاؤں کہ خواتین کو بھی ہی اور رحمان ناظرین کو اس بارے مجھے کریں اپنے بزنس کو ریجیسٹر کرانا کوئی مشکل بات نہیں بہت منمم چارجز ہے آپ کے دے ون سے جو سٹارٹ ہوتے ہیں تو منتھلی بیسیز پہ لیتے ہیں اور سب سے پلاس پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ایزا لیڈیز ہوتے ٹیکس پیرز ٹیکس پیرز میں آتے ہیں بات اس ویشو میں ٹیکس پیر نہیں کرنا بڑتا خواتین کے کم پی جی اچھا نتین سے لے کر سب سے پہلا سٹیپ اس کا نتین ہے نتین سے لے کر آپ نے ڈیفرنٹ سٹیپ آپ کو خود گاییڈ کرتے ہیں اور وہ سکس ٹو ایٹھ پانس کے ہوتے ہیں یا بارہ سے اٹھارہ ماہ کے اس میں تو وہ آپ کے ڈیفرنٹ فیسیز ہوتی ہیں جو اپنے کٹھی کے لئے پلاس پوائنٹ ہے اگر آپ ڈیفرنٹ بن گیا تو آپ پاکستان کی گورورنمنٹ میں مارکل پلیس میں آگئی ہیں پھر اس کے بعد آپ نے پولر سکتے ہیں تو وہ اپنا ڈیفرنٹ برماؤ سکتے ہیں آپ کوئی بھی انکم کر رہی ہیں آپ اس کے لئے بزنس کاؤنٹ کھلوائیں ڈیفرنٹ بینک جو ہیں وہ لیڈیز کو پروائیڈ کر رہی ہیں لوانز پروائیڈ کر رہی ہیں ڈیفرنٹ ہیلپ میں کر رہی ہیں گرانٹ میں ہیلپ کر رہی ہیں اگر آپ ریجسٹر ہیں یہاں موسیلی لیڈیز کے آئیڈ کارج کمپلیٹ نہیں ہوتے ایکچول میں عورت کو سوچا ہم کچھ نہیں کر سکتے اگر عورت ہی سٹیپ نہیں لے گی تو وہ کچھ نہیں کر سکتے آپ یہ بیسک ڈاکومنٹ کمپلیٹ کریں اس کے بعد اپنا بزنس کاری کسی بھی بزنس میں اگر آپ کامیابی ہوگی اگر آپ confident 会 بزنس کون ہمارے بہت سپورٹی ہیں ہمارے ن 길ный کامیابی کامیابی جز بینکس ہیلپ کر رہے ہیں ڈیفرنٹ ادارے ہماری مدد کے لیے آگئے ہیں کہ اگر کسی بھی عورت کو کسی بھی پوائنٹ سے کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے تو وہ ہمارے لیے آگئے ہیں بلکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا سکرپ ہے جب کہ ہم مارکٹ میں بیٹھے ہیں اور جو ٹریننگ ہے اگر وہ ہماری ساتھ ساتھ ہوتی رہے تو دیفنیٹلی بزنس کے گروہ بہتر ہوتی ہے دیفنیٹلی سلمی آپ سے جانا چاہتی ہوں کہ جب ہم بزرہ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ایک خوف جو ہے ایک تھرٹ جو ہوتا ہے فانائس کا جو ہے سب سے بڑا اچھو ہے اور آپ نے جب اپنا یہ کام شروع کیا تو آپ نے کتنے ایک اماؤنٹ سے اپنے کام کا عزاز کیا تھا آپ پریشان ہوں گی کہ میں نے کس اماؤنٹ سے کام سٹارٹ کیا جب میں نے کام سٹارٹ کیا تو میں نے یہ سوچا کہ میرے حزبن کیاتے تھے کہ نہیں اس کے لیے آپ کے پاس فکس ٹپوزٹ ہونے چاہیے وہ آپ کی ایک اماؤنٹ سیف ہونی چاہیے تو آئی ٹھنک آن لائن ما لو نے اتنا ہیزی کر دیا ہے کوئی کاروبار کو سٹارٹ کرنا تو وینہ سٹارٹڈ می بزنس تو آئی ہیو سٹو تھاؤزن لپیس اچھو یہ ایک ٹرط ہے مگر بات پتا ہے کہ آپ نے کوئی بزنس بھی سٹارٹ کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ نے دو کھمایا تو آپ نے دو کھا دو کھا لیا اس میں سے آپ نے ڈیفرنٹ طرح کے نکالنے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایکسپنس نکالنا ہے اگر آپ نے اٹھارہ سو روپے کی ایکسپنس تھا اور اس میں آپ نے دو ہزار پیا ارن کیا تو آپ کو وہ اٹھارہ کا اٹھارہ سیف کرنا ہے صرف آپ کا دو سو ہے مگر ہمارے لوگ بزنس سٹارٹ کرتے کرتے ہیں لو جی دوزار تھا دوزار واپس آگیا ہے کھا لیا وہ پھر آپ زیرو پیا ہے آپ کو خود ارننگ کرنی ہے اور خود سیور کرنی ہے ایک اور سوال جو ہے جب بزنس سٹارٹ کیا جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں جو مومنی ٹرنڈ مارکٹ کے اندر مہجود ہے اور ہماری جو لوگوں کا خاصور پہ ہم وہ اس حوصلے اور پیشنٹ کے ساتھ کام نہیں کرتے آپ کو اس کام کو جب زاہر مارکٹ پہ ہم بڑھتے بہت ساری چینجز کو سامنا کرنا بڑتے ہیں بطور کاتول ہوتے آپ کو کس قسم کی سامنا کرنا مرنے گھر سے دیس ایب نے ذکر بھی کیا کہ میرے کاؤن نے کہا کہ آپ کو پس امان چاہے وہ بھی ہونی چاہیے میرے حسمن نے میرے بچوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا فیملی سپورٹیو ہے تو آپ کے ساتھ آپ کو بڑا ہونسلہ ملتا ہے کہ آگے بڑھنے کا آپ کی فیملی کے ساتھ آپ جب اپوزٹ جائیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے آپ کو فیملی کی سپورٹ سب سے زیادہ ضروری ہے اس کے بعد آپ کی جو مارکٹ پلیس کے چیلنجز ہیں وہ تو آپ کو ڈیلی سپیس کرنے ہیں مارکٹ پلیس کے چیلنجز ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ کیسی ڈیلنگ کر رہا ہے سب سے جو اچھی ڈیلنگ آپ کریں گے وہ آپ اپنی زبان سے ہی کرتے ہیں آپ کونفیڈنٹ ہو کہ آپ بات کسی سے کریں گے تو کوئی آپ کو تنگ نہیں کر سکتا آپ کو پتا ہونا چاہیے سب سے پہلے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کپڑوں کا ہی کام شروع کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سا کپڑا ہے کون سا فیشن ہے مارکٹ پہلے نکلنا پڑتا ہے نکل کے پھر آپ اس میں دیکھیں گے کہ ترینڈ کیا ہے اس طرح آپ اپنے بزنس کو آگے بڑھا سکتے ہیں صحیح ہو گیا تو آپ نے کام شروع کیا تو پھر کوئی خواب کوئی ایسا واقع شروع کرنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کے ساتھ جہاں آپ کو لگا کہ نہیں یہ میرا فیشن جو دار نہیں ٹھیک تھا یا مارکٹ کے طرف سے کوئی ایسا برا رسپونس جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملا یا فیش کرنے کو ملا کچھ اس طرح کیسے ہاں بہت سارے آپ کو میں نے پہلے بھی جیسے ذکر کیا کہ انج تک آپ کو ڈیلی بیسس پہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت سارے لوگ آپ کو دھوکہ بھی دے رہے ہوتے ہیں جب آپ آن لائن سارٹ کرتے ہیں تو آپ کو آن لائن ہی فرانڈرز ہیں ڈیفرنٹ ہیں سب سے پہلے آپ کو فرانڈز ہوتے ہیں کہ آن لائن میں کووڈڈ کا جو آیا تھا اس سے پہلے لوگوں نے اپنا اعتبار اتنا گھما دیا تھا کہ دکھاتے کچھ تھے اور وہ میں آن لائن اس ٹرسٹ بیس پہ کرتی ہوں کہ آپ ریٹرن بیس پہ میں آن لائن ٹرسٹ اس لیے بیلڈ کیا کہ آپ کو نئی چیز سمجھ آئی آپ ریٹرن کر دیں اس میں آپ کو لائن پہلے رکھنا ہے اور میں جہاں تک سمجھتی ہوں کہ فوڈ آئیٹمز میں آپ کو یہ لائن دیکھنا پڑتا ہے کپڑوں کے آئیٹمز میں کپڑا ایک آدھا دن بیگتی جاتا ہے چاہے وہ آپ اپنے مارجن پہ رکھیں چاہے آپ سیل بیچیں لیکن کپڑا نکل جاتا ہے کپڑا نکل جاتا ہے صحیح ہو گیا تو اگر آپ کمپیریزن کریں یہ کمپیریزن تو زاہر آپ ہی میں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کام شروع کیا جائزے آپ نے کہا ہے دو وزار سے لیکن آج اگر آپ نے ایک ایک نومکلی دیفنیٹلی ہر بندہ اپنی پرسنل نیٹس کے لیے اور ایک ایڈنٹی کے لیے یا کسی ار مقصد کے لیے کام شروع لیکن الٹی ویٹی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جب آج آپ اپنے آپ کو کمپیر کرتی ہیں تب جب کام شروع کیا تھا اور آج کے ڈیفرنس اس میں کیا بہتری آئی بہت بہتری آئی کہ وہ دو ہزار اب وہ دو ہزار میرے لیے وہ اس طرح نہیں ہیں کہ میں نے بات یہ ہے کہ پیسے سے پیسہ بنایا جاتا ہے کوئی بھی بزنس ہے کوئی بھی آپ نے چھوٹے سے چھوٹا کام بھی سٹارٹ کیا تو پیسے سے پیسہ بنتا ہے آپ پیسہ لگا کے اس کو کھا کے بیٹھ نہیں سکتے میں نے اگر دو ہزار لگایا ہے اور اب بھی میں کام کروں بیس دن کام نہ بھی کروں تو مجھے میری سیلز پر افیکٹ نہیں ہوتا میں نے اس پیسے کو اتنا کیا اور اسے فیملی کی سپورٹ میں بھی ظاہر ہے فائق فرق پڑ میں ایک اور سوال بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں خواتین کے لئے جب وہ بزنس کو شارٹ کرتے ہیں یہ بھی وہ بھی لیکن ایک فرق جو ہے ان خواتین کی لائف پر کچھ کام نہیں گھروں میں ظاہر ہے کام تو ہمارے کا لیکن جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ایک انڈیپینڈنٹ پرسنالیٹی جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتی ہے آپ بزنس کرتے ہیں آپ اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں بلکہ بہت سارے اور لوگوں کو روزگار کا وصیدہ بھی بنتے ہیں کیا اس سارے کی چانسی آپ نے ڈیویلپ کی ہے کہ جب آپ نے اپنے بزنس کو انڈیپینڈنٹی شروع کیا بہت سارے مسائل کو دیکھتے ہوئے تو اس سے جو ہے نئی لوگوں کے لئے پیشنالیٹس بنی بلکل جب میں نے سارٹ کیا تو میں نے کسی کی ہیلپ کے بغیر کیا مگر اس کے بعد میں سٹیپ بے سٹیپ دیکھا کہ ہمارے معاشرے کی عورتوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اس ہیلپ کو لے سکیں ڈیفرنٹ ایریا میں ڈیفرنٹ سٹیز میں میرے ساتھ میرے ڈیفرنٹ لیبل پہ آکے عورتیں کام کر رہی ہیں جو سیلز میں یا بنوانے میں ڈیفرنٹ جو میرے پروجیکٹس ہیں ان پہ میری ہیلپ میں ہیں مگر میں چاہتی ہوں کہ عورت اور آگے بڑھے اور آگے اپنے بزنس کو کونفیڈنٹلی سنبھال لے صحیح ہو گیا پاکستان کے اندر ہے ملک سے باہر بھی آپ میرا زیادہ تر کام جو ہے وہ ملک سے باہر جاتا ہے یہاں پہ بھی میرا آن لائن چلتا ہے صحیح ہو گیا تو یہ سمام چیزیں کرتے ہوئے کوئی ایسی سکس سٹوری آپ مرسل شرکن میں چلنجز گئے جہاں آپ کو لگا جہاں لوگوں نے آپ کی تاریف کی ہوئے کہ سولومی that's very good اور جو آپ کام کر رہی ہیں وہ ایک پاکستان اور خاص طور پر خواتین کے لیے ایک خوصلے کا جواب سور بن رہی ہندی جب میں نے اپنی بزنس لائف کا سٹارٹ کیا تو مجھے بہت سارے نیگیٹیو ڈیوز کا ہوا کہ اچھا یہ ہے فیملی میں یا out of فیملی لیکن خدا ان کا شکر ہے کہ بار بار steps جب آگئے آپ بڑھتے جاتے ہیں تو آپ کے حوصلہ دینے والے لوگ پڑھتے جاتے ہیں تو بہت سے لوگوں نے میرا حوصلہ بڑھایا کہ ہاں اچھا کر رہی ہے پہلے کر رہی لیتی ابھی لیٹ ہو گیا لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ میرے ساتھ میرے پیچھے لوگ کھڑے ہیں کہ ہاں جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں میری فیملی میرے in-laws ہیں میرے باقی ساری جو میرا پروفیشنل لائف ہے وہ سپورٹ کرتی ہے کہ ہاں آپ بہت اچھا گام کریں تو آپ کی تیسنیلیٹی اندر جو چینج ہے اس چینج کو آپ کمپیر کرتے ہیں آپ کی زیادہ جیسے کانفیڈن بڑھا پھر مارکٹ کے اندر نیتورکنگ بڑھی اس کے ساتھ ساتھ جو فیملی زیادہ آپ بہت سری چیزوں کو آپ شیئر بھی کر رہی ہیں جو پہلے شد نہیں کرتی تھی اس طرح کی پوزیٹیو چینج جو ہے وہ اپنی گھر میں اور سوسائٹی میں جیسے اپ نے کہا وہ بن رہے ہیں جی بالکل یہ آپ جب ایک عورت بھار کے کونفیڈن سے مارکٹ پلیس میں آتی ہے تو اس کو سب سے پہلے پیسے زیادہ میرے کیال سے کونفیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے موشلی لوگ جو ہیں جو لیڈیز ہیں وہ پیسہ رکھ کے بیٹھی ہیں مگر وہ اپنی لائف میں باہر نہیں آ رہی ہیں باہر بزنس کرنے کے پوائنٹ اف یو سے ان کو ہوتا ہے کہ ہمیں جینٹس کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی یا ڈیفرنٹ مارکٹس میں جانا پڑے گا یا بہت زیادہ جو ہے آپ کو لائف میں نکلنا پڑے گا اپنے گھر کے کاموں کو چھوڑنا پڑے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ روز بروز جو ہے وہ کونفیڈنٹ ہوتی جاتی ہیں جب آپ ڈیفرنٹ لوگوں سے بات کرتی ہیں ہر طرح کے لوگوں سے ملتی ہیں ڈیفرنٹ کلائنٹ کے ساتھ بات کرتی ہیں تو آپ کو کونفیڈنٹ بڑھتا جاتا ہے مسلمی آپ کے شکر گزار رہا ہے کہ آپ نے آ کے آج صدای خوات انکس پروگرام میں ہماری بہنوں کے ساتھ رہا ہے اور ایک کامیاب سٹوڑی جو ہے ہمارے سامنے آئی اور میں سمجھتی ہوں کہ اور وہ ہمارے دامار ہمارے خاندان کی کفالت کے لیے ہماری بہتری کے لیے اور خاص طور پر میں سمجھتی ہوں کہ دور حاصرہ میں خواتین کی ایک ایڈنٹٹی اور اسپیکٹ کے لیے وہ شروع کیا جاتے ہیں وہ قابل تعریف ہیں اور ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنے کے بے ضرورت ہم آپ کے اس اقدام کو اس اس انیشیٹیو کو جو ہے اور آپ کے حسنے بلند کرنے کے لیے جیسے اور بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کو دعا میں بھی یاد رکھیں گے جہاں جہاں آپ سمجھتے ہوں گے ہم آپ کو ضرور ایک پشپ جو ہے وہ دیں گے کہ آپ اور آگے بڑھیں پروگرام کو ختم کرتے ہوئے ہماری بہنوں کو کوئی ایک اور میسیج جو ہے وہ آپ دینگر دینا چاہیں تو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ڈار کے بیٹھے مت اپنے خاندان کے حمد بنیں ان کا ہنسلہ بنیں اور اپنے باپ بھائی اور شہروں کے ساتھ اپنے خاندان کھڑے ہو کر فیملی کی سپورٹ کریں ڈار کے بیٹھنے سے یا لڑائی جھگڑے سے صرف نیگٹیوٹی پھیلتی ہے اور اسی نیگٹیوٹی کو اپنی جسم میں اپنے فیملی میں اور اپنی دنیا میں پوزیٹیوٹی کریں بہت شکریہ ناظرین میں اس امید و یکن کے ساتھ اپنے پروگرام کو ختم کرنا چاہوں گی یہ سوچتے ہوئے اگر آج ہم ان تمام مشکلات کو ان تمام ثریٹس کو اور ان تمام رسک کو ان تمام رسک کو ان تمام رسک کو پسے پوشت رکھتے ہوئے میں سلمی کی بات کو لنک اپ کرتی ہوں کہ ہم اپنے کام کا اعزاز کرتے جو بھی آپ کے پاس talent ہے جو بھی آپ کے پاس وسائل ہیں ان سب کو اٹلائز کرتے ہوئے آپ زندگی میں یہ عہد کریں کہ مجھے ایک اپنی پہچان بنانی ہے اور مجھے ایک اپنی ایڈنٹیٹی کو جو ہے نہ صرف اپنے لئے بلکہ اپنے کاندان کے لئے اس کو پروان چڑھانا ہے تو نہ صرف یہ لوگ بلکہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ کام کرتا ہے وہ ہمارے حوصلوں کو پس نہیں ہونے رہتا آئیں ان تمام فکروں کو ان تمام خطشات کو پسے پشت ڈالیں اور اپنے کاندانوں کی بہتری ترقی کے لئے اور خاص طور پر میں سمجھتے ہوں خواتین کی پہچان کے لئے ہم اپنے گھروں سے باہر نگلیں اور اس ملک کی ترقی میں اپنے کاندانوں کی ترقی میں اپنا بھرپور اور جو ایک پھلاور کردار ہے اس کو ادا کریں اب سب کو بہت شکریہ ہوں